جو انسان کومہ میں جاتے ہیں وہ انسان کھانا کیسے کھاتے ہیں مطلب کہ ان کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے دوستو ہم لوگ عام طور پر جن ایموزی کا پریوہ کرتے ہیں وہ خاص طور پر پیلے کیوں ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یا ماننا ہے کہ ڈائناسور سے پرانا کوئی زیویز دھرتی پر نہیں ہے جو کی ایسا نہیں ہے تو دوستو ہم لوگ ایسے ہی دس مجھے دار فیکٹ سے ملنے والے ہیں جنہیں دیکھ کر بس آپ یہی کہو گے جو انسان کومہ میں جاتے ہیں دس سے بیس سال کے لیے انہیں کھانا کیسے دیا جاتا ہے مطلب کہ وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں نارمل سی بات ہے جو انسان کومہ میں رہتے ہیں ان کی باڈی میں کوئی مومنٹ نہیں ہوتا مطلب کہ وہ صرف ایک جندہ لاز کی طرح پڑے رہتے ہیں آکسیجن کے علاوہ نہ تو کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ پی سکتے ہیں تو وہ بینہ کھائے جیویت کیسے رہ سکتے ہیں یہ تو ہوئی پہلی سمجھ سیا دوسری سمجھ سیا یہ ہے کہ کومہ میں گئے انسان کو کھانا کھلائے تو کیسے اب ایک جندہ لاز کو کھانا تو نہیں کھلائے جا سکتا یا تو ہوگا نہیں کہ دال چاول لیا اور مو کھول کے کھلا دیا کھانا تو اندر جائے گا ہی نہیں تو کیا ہی مطلب ہے تو دوستو ایسی سیچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیسٹروشٹومی سسٹم کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو گیسٹروشٹومی کا پریوک کر کے انسان کے پیٹھ میں ایک ڈیوائیس ڈال دی جاتی ہے اور اس ڈیوائیس میں ایک ٹیوب لگی ہوئی ہوتی ہے جسے گیسٹروشٹومی ٹیوب کہاں جاتا ہے اس گیسٹروشٹومی ٹیوب کے جریعے کھانے کے لکویڈ کو انسان کے پیٹھ میں پہنچایا جاتا ہے جس کی مدد سے کومہ میں گئے انسان کی باڈی میں انرجی بنی رہتی ہے جس سے کی وہ بھی انسان جندہ بنا رہتا ہے مطلب یہ گیس ٹوشٹیمی کا پریوک کر کے ان انسانوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے جو انسان دس سے بیس سال کے لیے کومہ میں جاتے ہیں نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں اگر انسانوں میں چیل کی آنکھوں کو لگا دیا جائے تو ہم انسان بھی دس منجلہ کی مارت سے زمین پر ایک چھوٹی چیٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری دوستو اندھیکتہ لوگوں کا ایسا ماننا ہے ایک کی ڈائناسوری دھرتی پر سب سے پہلے جنم لینے والے زیو مانے جاتے ہیں جو کی پوری طرح سے گلت ہے دراصل سارک مچھلی نے دھرتی پر ڈائناسور سے پہلے جنم لیا تھا نمبر فور سورجہ لیند دنیا کا ایک ماتر ایسا دیس ہے جہاں سب سے زیادہ چاکلیٹ کھائی جاتی ہے یہاں ہر ویگتی ایک سال میں دس کلو تک چاکلیٹ کھا لیتا ہے نمبر فائف کیا آپ جانتے ہیں ایک معمولی سی چڑیا ہر روز اپنے وزن کے برابر کھانا کھا لیتی ہے جو کی کافی حیران کر دینے والی بات مانی جاتی ہے نمبر سیکس دوستو عام طور پر ایک انسان کا دل ایک مندر میں بہتر بات دھڑکتا ہے چھپکلیٹ کا ایک ہزار بار جبکہ ہمینگ برڈ ایک ایسا پکچھی ہے جس کا دل ایک مندر میں 1200 بار تک دھڑکتا ہے جو کافی حیران کر دینے والی بات مانی جاتی ہے نمبر سیون جیپنیز سپائیڈر کرائپ نام کا یا ایک ایسا کےکڑا ہے جو اکار میں انسانوں سے بھی کئی گناہ آدھک بڑا ہوتا ہے جاپانی سمجھ میں پائے جانے کی وجہ سے اس کےکڑے کا نام جیپنیز کی سپائیڈر کرائپ پڑ گیا نمبر ایٹ دوستو ایموجی کا رنگ پیلا کیوں ہوتا ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے اگر نہیں تو آئے جانتے ہیں دراصل ایموجی کا رنگ بیکتی کے سکن ٹون سے ملتا جلتا بنایا گیا ہے اور کسی انسان کا کھلتا ہوا چائرہ پیلا نظر آتا ہے اس لئے ایموجی کا رنگ پیلا رکھا گیا ہے نمبر نائن کیا آپ جانتے ہیں اگر اس پرتوی پر چندربان نہ ہوتا تو ہماری اس پرتوی پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا نہ ہو کر کے چھے گھنٹے کا ہوتا نمبر ٹین دنیا کے سب سے مہنگے سابون کی قیمت دو لاکھ نو ہزار ساسو تیرانوے روپے ہے جو بکری کے لئے نئی ہے یا سابون سونے اور ہیرے کے پاوڈر سے بنا ہے جو کافی حیران کر دینے والی بات مانی جاتی ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کا لائک کرنا کمنٹ کرنا اور ایسے ہی مجھے دار ویڈیو پانے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا